تو ہیلو دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ آج ہم دی مارشل میٹر سوارڈ کے ایک اور نیو ایمیزنگ ایپسوڈ کے ساتھ آگئے ہیں یہ ایپسوڈ دوستوں کافی زیادہ انٹرسٹنگ اور کافی زیادہ ایکشن سے بھرا ہوا ہے تو چلیئے دوستوں بینہ کسی دیری کے ایپسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں ایپسوڈ کی سٹارٹنگ میں دوستوں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جی بوگائی اور دوستوں وہ فیری سمندر کے کنارے کھڑے ہوتے ہیں جہاں دوستوں ہم دیکھتے ہیں کہ فیری کافی زیادہ انجوائے کر رہی ہوتی ہے تب ہی دوستوں وہاں پر ہم یہ بوگائی کو دیکھتے ہیں جو کافی زیادہ حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ سمندر کو دیکھ کر اتنی بھی زیادہ خوش ہونے والی کیا بات ہے اس میں فیری جس پر دوستوں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہتے ہی دوستوں وہی پر ہی ہم یہ بوگائی کو دیکھتے ہیں جو کہتا ہے کہ فیری اس ایج میں بھی کھیل رہی ہو کہیں تم پاگل تو نہیں ہوگئی چلو ہم آگے بڑھتے ہیں یہاں پر ہم فضول میں ٹائم زیادہ کر رہے ہیں یہ بات سنتے ہی دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک بین ہوتی ہے جسے یہ بوگائی ہوا میں اچال کر کھانے کی کوشش کرتا ہے مگر دوستو وہی پر ہی ہم دیکھتے ہیں کہ فیری یہ بوگائی کو بلاتی ہے تب ہی دوستو وہ بین جا کر سیدھا یہ بوگائی کے ناک میں ہنس جاتی ہے جہاں دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بوگائی کو بہت زور سے چھینک آ رہی ہوتی ہے مگر دوستو وہ بین کی وجہ سے وہ چھینک نہیں پا رہا ہوتا مگر آخر کار وہ چھینک لیتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ تمہیں کیا لگ رہا ہے کہ فیری تم ابھی بھی اس مانسٹر کو یہاں پر ہونٹ پاؤگی یا اس کے بارے میں کوئی سراغ یہاں پر حاصل کر پاؤگی ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا یہ بات کہتے ہی دوستو وہی پر ہی ہم دیکھتے ہیں فیری کہہ دیا ہے کہ تمہیں اس شاپ کی پر کی بات کو یاد رکھنا چاہیے شاپ کی پر نے کہا تھا کہ شام کے سامنے وہاں پر انتظار کرو وہ آٹر مانسٹر شام کے سامنے ضرور بہار آئے گا اور اب تم دیکھنا کہ وہ ضرور بہار آئے گا یہ بات سنتے ہی دوستو وہی پر ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بوگائی کہتا ہے کہ اب تم اسی لئے کھڑی ہو کہیں تم پاغل تو نہیں ہو گئی آٹر مانسٹر جیسی کچھ بھی چیز نہیں ہوتی وہ صرف ایک آم سا ایک مانسٹر تھا جس نے مجھ پر اٹیک کیا وہ کوئی وارٹر مانسٹر نہیں تھا یہ بات سنتے ہی دوستو وہی پر ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہی پر یہ بوگائی کو اس اول لیڈی کی بھی بات آتی ہے جہاں وہ اول لیڈی ایک میانما ہاؤس کے بارے میں بات کرتی ہے تب ہی دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بوگائی تب ہی سے کافی زیادہ حیران تھا اور کہنے لگتا ہے کہ یہ میانما ہاؤس کیا ہے تب ہی دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بوگائی تب ہی آگے جاتا ہے تو دوستو ایک ہاؤس کے باہر کھڑا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر ہی ایک پرسن بھاگ کر آتا ہے جو اول پرسن دوستو ہمیں پہلے بھی دکھایا گیا تھا تب ہی وہ اول پرسن یہ بوگائی سے کہتا ہے کہ یہاں پر غلطی سے بھی مت کھڑے ہو یہ کافی انلکی پلیس ہے جس پر دوستو ہم دیکھتے ہیں یہ بوگائی اور پیری کہتے ہیں کہ یہ کیسے انلکی ہے ہمیں اس کے بارے میں کچھ بچاؤ جس پر دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اول مین بتاتا ہے کہ یہ ایسے انلکی ہے کہ جو بھی پیپل اس کے پاس آتا ہے اس کے اندر جانے کی کوشش کرتا ہے وہ ہمیشہ مارا ہی جاتا ہے یہ بات سنتے ہی دوستو وہی پر ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بوگائی اور پیری کافی زیادہ حیران ہو جاتے ہیں یہ کہتے ہی دوستو وہی پر ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اولڈ مین یہ بگوائی کو آگے لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس فیری کی باتوں میں نہیں آؤ یہ ٹین ایئر سے اس میانما ہاؤس کی ہسٹری کو جاننے کے پیجے ہے اور یہ کبھی نہ کبھی اس ہاؤس کے اندر بھی چلے جائے گی اور تمہیں بھی مروار دے گی تو اس سے اچھا ہے کہ اس سے بچ کر رہو اور اس سے دور رہو یہ کہتے ہی دوستو وہی پر ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ بگوائی ہوتا ہے وہ اس اولڈ مین سے کہتا ہے کہ آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں ویلیڈ چیف تبھی دوستو ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ ویلیڈ چیف ہوتا ہے جو اولڈ مین تھا تبھی دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں ہی پر ہی یہ بگوائی کہتا ہے کہ ویلیڈ چیف مجھے میانما ہاؤس کے بارے میں تھوڑی انفارمیشن دیں مجھے پتا ہے کہ یہ فیری پاگل ہے مگر آپ مجھے کچھ انفارمیشن تو دے سکتے ہیں تبھی یہ بات سنتے ہی دوستو وہی پر ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ویلیڈ چیف وہاں سے چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کچھ کام ہے تبھی دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات یہ بگوائی کو کچھ سمجھ نہیں آتی یہ کہتے ہی دوستو وہی پر ہی ہمارا پریزنٹ کا سین دکھایا جاتا ہے اور وہی پر ہی دوستو یہ بگوائی کو ہم دیکھتے ہیں جو کہتا ہے کہ مجھے کچھ گربل لگ رہی ہے اس میانما ہاؤس میں ویلیج چیف نے بھی مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تب ہی دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بوگئی وہی پر ہی لیٹ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو میں پتہ لگا کر ہی رہوں گا اور وہی پر ہی اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے مگر دوستو تب ہی اچھانک رات ہو جاتی ہے جسے دیکھ کر دوستو یہ بوگئی کافی زیادہ چونگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اندھیرہ کیسا ہے یہ اندھیرہ ایک دم کیسے ہو سکتا ہے تب ہی دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بوگئی پیچھے ہٹتا ہے اور وہی پر ہی فیری کھڑی ہوتی ہے چکے دیئے کہ یہ بوگئی مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا مجھے لگ رہا ہے کہ وہ منسٹر پھر سے آ رہا ہے جہاں دوستو ہم دیکھتے ہیں یہ بوگئی وہاں کافی زیادہ ڈر جاتا ہے اور وہی پر ہی بیٹا ہوتا ہے مگر دوستو وہ فیری یہاں سے یہ بوگئی کو کھینچ لیتی اور کہتے ہیں کہ بچ کے وہ تمہیں مار بھی سکتا ہے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرو یہ کہتے ہیں دوستو وہی پری ہم دیکھتے ہیں یہ بوگئی کہتا ہے کہ تمہیں جنتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں میں بہت زیادہ پارفل ہوں تب ہی دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ منسٹر آتا ہے اور یہ بوگئی کو کھینچ لیتا ہے جہاں دوستو ہم دیکھتے ہیں یہ بوگئی چھکنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ فیری مجھے بچاؤ میں پارفل نہیں ہوں میں مزا کر رہا تھا یہ کہتے ہیں دوستو وہی پری ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لیڈی وہاں پر یہ بوگئی کو بچانے کے لیے آگے بڑھتی ہے مگر دوستو وہی پر ہی وہ منسٹر اس لیڈی کو بھی پکڑ دیتا ہے ہاں دوستو ہم دیکھتے ہیں یہ بوگئی اور وہ لیڈی کافی زیادہ کلوز آ جاتے ہیں جہاں دوستو یہ بوگئی خواب سوچنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لڑکی تو کافی زیادہ خوبصورت ہے تب ہی وہ لڑکی سے اپنی فیلنگ بارے میں بتا نہیں والا ہوتا ہے تب ہی دوستو ہم دیکھتے ہیں وہ فیری وہاں پر غصے سے اپنے ہیڈ کو مارتی ہے سیدھا یہ بوگئی کو اور کہتی ہے کہ ہوش میں آؤ کیا ہو گیا ہے تمہیں جلدی سے اپنے آپ کو یہاں سے نکالو یہ کہتے ہیں دوستو وہی پری ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لیڈی وہاں سے بھاگنے لگتی ہے جہاں دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بوگئی اس لیڈی کا نام لیتا ہے جہاں دوستو ہمیں اس کا نام شینک بتایا جاتا ہے تب ہی دوستو ہمارا سین شیفٹ ہوتا ہے میں شہر کو دکھایا جاتا ہے جہاں دوستو شہر میں آگ لگ گئی ہوتی ہے سب ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں کسی کو کچھ بھی سامجھ نہیں آ رہا ہوتا ابھی دوستو وہی پری ہم اس ویلیڈ چیف کو بھی دیکھتے ہیں جو وہاں سے بھاگ رہا ہوتا ہے تب ہی وہ گرتا ہے جیسے ہی وہ گرتا ہے دوستو اس کے بس کچھ کوئنز ہوتے ہیں وہ بھی وہی پر گر جاتے ہیں جہاں دوستو ہم یہ بوگئی کو دیکھتے ہیں جو چیف سے کہتا ہے کہ چیف ذرا خیال سے یہ کہتے ہی دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بوگئی کو بھی کوئی ٹکر مار دیتا ہے اور گول گول گھما دیتا ہے تب ہی دوستو وہاں ہی پری ہی چیف کو ہم دیکھتے ہیں جو پھر سے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور وہاں پر ہی دوستو ہمیں منسٹر کو دکھایا جاتا ہے جہاں منسٹر شہر کے اندر بھی انٹر ہو چکا تھا کہتے ہی دوستو وہاں پر ہی ہم دیکھتے ہیں شینگ کہتی ہے کہ تمہیں اب مجھے بھگائی سپورٹ کرنا ہے جس پر دوستو ہمیں بھگائی کو دیکھتے ہیں جو سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے اور شینگ اس کے اوپر سے چھلانگ مار کر سیدھا منسٹر کے پاس جاتی ہے مگر دوستو وہ منسٹر کے پاس نہیں پہنچ پا رہی ہوتی کیونکہ منسٹر کافی زیادہ پاورفل ہوتا ہے وہ اپنی انرجی کو ریلیس کرتا ہے اور یہاں پر شینگ کو مار بر پیچھے دھکیلتا جاتا ہے جہاں دوستو ہم دیکھتے ہیں یہ بھگائی یہ چیز دیکھ کر کافی زیادہ ایریٹیٹ بھی ہو جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ میں اس منسٹر کو نہیں چھوڑوں گا کہتے ہی دوستو وہ اپنی بار کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے اور منسٹر پر اٹیک کرتا ہے اور وہ ایسے ہی منسٹر پر اٹیک کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس نے منسٹر کو مار دیا دوستو مگر دوستو یہ بھگائی کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ منسٹر کافی زیادہ پاورفل ہے تب ہی دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر شینگ اپنے ایک موزہ پیچھے پھینگ دیتی اور کہتی ہے کہ یہ بھگائی کہیں تم پاگل تو نہیں ہوگئے منسٹر ابھی تک زندہ ہے یہ کہتے ہی دوستو ہم یہ بھگائی کو دیکھتے ہیں روائی پر شینگ کو بھی جہاں دونوں ہی پیچھے آ جاتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ابھی تک زندہ ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے یہ کافی زیادہ پاورفل ہے ہمیں اس سے بچ کر رہنا ہوگا یہ کہتے ہی دوستو وہی پر ہم اس منسٹر کو دیکھتے ہیں جو کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں تو اب تمہوں کو نہیں چھوڑنے والا تب ہی دوستو ہم یہ بھگائی کو دیکھتے ہیں جو کہتا ہے کہ تم کون ہو مجھے جلدی بتاؤ اپنے بارے میں یہ بات سنتے ہی دوستو ہم اس منسٹر کو دیکھتے ہیں جو کہتا ہے کہ میں ایک سمندری گوڈ ہوں میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا یہ کہتے ہی دوستو وہی پر ہی ہم دیکھتے ہیں یہ بھگائی کہتا ہے کہ تم میان من کے بارے میں کیا جانتے ہو بات سنتے ہی دوستو وہی پر ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو منسٹر کھڑا ہوتا ہے یہ بات سن کر کافی زیادہ چونگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں میان من کے بارے میں کیسے پتا چلا کہ کہتے ہی دوستو وہ جیسے ہی میان من کا نام لیتے ہیں وہ مانسٹر ایک لیزرڈ میں کنوٹ ہو جاتا ہے ابھی وہ بتاتا ہے کہ تم لوگوں کے اس ویلیجواروں نے میان من کے ساتھ بہت برا کیا اسے کار ڈالا اب اس کا ریونج میں لے کر ہی رہوں گا اس ویلیج نے میان من کے اوپر کافی زیادہ ظلم کیا ہے یہاں تک کہ وہ جب چھوٹی تھی تو بچے آتے تھے اسے چڑاتے تھے اسے مارتے تھے اور اسے کہتے تھے کہ تمہاری مدر نہیں اور نہ تمہارا فادر ہے یہ کہہ کر اسے بہت زیادہ برا بلا کہتے تھے میں یہ چیزیں دیکھ رہا ہوتا تھا مجھے کافی زیادہ برا لگتا تھا میں اس کو بہت زیادہ نزدیک سے دیکھتا تھا وہ کافی زیادہ اچھی لڑکی تھی یہاں تک کہ وہ اپنے لے اندر میں کریبز رونے آتی تھی کہ وہ بازار میں اسے بیچ کر اپنا گزارہ کر سکے مگر تم لوگوں کے اس گاؤں والوں نے اور تم لوگوں کے اس گاؤں کے جتنے بھی بچے تھے انہیں اس کے ساتھ بلکل بھی اچھا نہیں کیا اور اسی لئے میں اس کا ریونج لے رہا ہوں یہاں تک کہ میں بھی اس کا ایک فرینڈ تھا اور میں نے بھی اس کے ساتھ دوستی اسی لئے کی تھی تاکہ میں اس کا خیال رکھ سکوں یہ باتیں کہتے ہی دوستو وہی پر ہی ہم دیکھتے ہیں وہاں پر یہ بگائی اور یہ باتیں سن کر کافی زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں اور ہمارا یہ ایپسوڈ بھی یہی پر ہی اینڈ ہوتا ہے تو دوستو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آگے کے ایپسوڈ کیا ہونے والا ہے کومنٹ وکس میں ضرور بتانا ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولنا اپنے فرینڈ اور ایملی میمبرز کے ساتھ جو جو اینیوی لورز ہیں سب کو شیئر کر دے تو چلیے ملتے ہیں دوستو کسی اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دوستو بائی